بسم اللہ الرحیم ناظرین آج سچی بات پروگرام میں شاید خان کا آباسی صاحب تشریف رہے ہیں جو صادق پرائمڈسٹر بھی ہیں ہمارے دوست بھی ہیں اور بڑے اچھے پولٹیکل لیڈر بھی ہیں اور ان سے ہم گفتگو کریں گے کچھ دن ان کے مشکل کے تھے وہ مشکلات بھی پوچھیں گے کہ وہ آسانی کی طرف جا رہے ہیں کہ نہیں کرونا وارس پہ بھی ڈسکس ہوگا اور اور ملکی معاملات اور حالات اور واقعات سے اپنے ناظرین کو آگاہی دیں گے اور شاید خان کا آباسی صاحب کسی طرف کے مہتاج نہیں ہے سارے ہمارے ناظرین ان کو جانتے ہیں منسٹر ہونے سے پہلے بھی پھر منسٹر بھی رہے کئی عرصہ پھر پرائم منسٹر پاکستان بھی رہے شاید صاحب آپ تشریف لائے بہت سکتی اور آپ کو جے بھی مبارک ہو کہ آپ کی مانشاءاللہ زمانت ہوئی جی جی اور آپ کیا دیکھتے ہیں کیا حالات کیا واقعات کیونکہ کرونا وائرس کا بھی بڑا ایک جو اللہ تعالی کا جو حکم ہے بعض وقت ہم سوچتے ہیں کہ رب العالمین کہ ہم حکامات کو بعض وقت جب جب بھولتے ہیں جب کتاب الہی کو پڑھتے نہیں ہیں اس کی چیزوں پہ ان معاملات پہ حمل نہیں کرتے تو یہ دیکھیں کہ ایک دنیا قاب گئی ایک ملک قاب گئے ہم چھوٹی چھوٹی اپنی سیاستوں میں ہیں اپنی مسجد چھوٹی چھوٹی بنائی ہوتی ہے اس میں گھومتے رہتے ہیں تو اس کے کرونا وائرس کے متعلق آپ کا کیا خیالات ہیں کہ پاکستان میں جو اقتامات ہو رہے ہیں وہ ٹھیک ہو رہے ہیں یا نہیں دیکھیں یہ اس میں بڑا سبق ہے قرآن شریف میں بھی آیات میں ذکر ہے ان حالات کا اور بڑی تشوشناک حالات ہیں صرف ہمارے ملک میں نہیں پور دنیا کے اندر اور پور دنیا آج بے بس نظر آتی ہے جو دنیا کو چلانے والے تھے جو بڑے بڑے کمران تھے بڑے بڑے امیر موالک تھے آج بند ہو کر اپنے کمروں تک بیدود ہو گئے بڑی یہ عبرت کا مقام ہے ہماری سے سلوک حاصل کرنا چاہیے اور ہمارے اپنے ملک میں بدقسنتی سے کافی عرصے تو ہم اس بات میں رہے کہ کوئی معاملہ نہیں ہے اور آج بھی بدقسنتی سے نہ حکومت نظر آتی ہے نہ کوئی راستہ راستے کا تحیون کیا گیا ہے آپ یہاں خود دیکھ لیں کہ مجھے پتہ نہیں آج کیا حالات ہے لیکن راورپنڈی میں شادیاں یعنی منصوب کر دی گئیں اس آباب میں چلتی نہیں تو سنا ہے کہ آپ یہاں بھی بند ہو رہی ہیں اسی طرح کسی صوبے مشکول بند ہیں کسی میں نہیں ہیں تو ایک متفقہ پالسی یا ایک متفقہ راستہ نظر نہیں آتا کیونکہ یہ بیماری تو صوبے نہیں دیکھتی شیعر نہیں دیکھتی یہ تو ہر جگہ اس کا اثر آئے گا علاج اس کا ہے نہیں اگر بیمار ہو جائے اس کو آپ کو منیج کرنا پڑے گا اور صرف بجنے کا راستہ ایک ہی ہے جس کو اب سوشل ڈسٹنسنگ کا نام دیا گیا ہے تو اس پر ہمیں عمل کر کے کم از کم اس کے اثر کو لیمٹ کرنا ہوگا یہ ساری بات ہے تو اس کو کیسے کیسے فار اکزمپل آپ مسجدوں میں نماز ہوتی ہے باجماعت ہوتی ہے کہ حرم شریف میں بھی منع کیا کیا تو اس کو کیسے کریں گے لیمٹڈ دیکھیں حرم شریف میں بھی تواف تقریباً باہر سے کوئی نہیں آرہا وہاں مقامی لوگ چند لوگ تواف کر رہے ہیں اور اس کی شاید پچھلے مثلا پچاسی سال کے بعد ایسا ہوا ہے ایک دفعہ بیٹھ میں جب حملہ ہوا صاحب شریف پر یہ حالات ہوئے تھے اس سے پہلے ترکوں کی زمانے میں یہ حالات پیدا ہوئے تھے تو ہمیں بھی تدابیر یہاں پر بھی کرنی پڑیں گی کہ کس طرح جمعے کی نواز کیا ہوگا ارزان شریف بھی آ رہا ہے اس میں تراویی کیسے ہوگی جی یہ علماء اکرام کا کام ہے کہ وہ اس میں گائیڈنس دیں حکومت کا کام ہے کس کو نافذ کریں تو یہ سب کو مل کر کرنا ہوگا میں نے اس نے اسیمبلی بھی کہا کہ یہ ایسا معاملہ ہے اس میں کوئی آپوزیشن نہیں ہے کوئی گورنمنٹ نہیں ہے سب کو مل کر پاکستان کے عوام کو اس مسیبت سے حل دینا ہے آپ نے آپ کوئی پاکستانی عوام کوئی جی سب کو سب کو اگر آپ جو پاپولیشن ہے اس کو دیکھیں تو سب سے زیادہ جو ایٹ رسک لوگ ہیں وہ سیاستدان ہیں جو ہر ایک سے سیکنوں لوگوں سے روز ملتے ہیں ہر جگہ جاتے ہیں اجتماعات میں جاتے ہیں گھر گھر جاتے ہیں تو یقیناً یہ ایک بڑا تشویشناک معاملہ ہے اور پہلے کام مل کر حکومت اپوزیشن سارا ملک اس کو کٹھے ہو کر اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو آپ مولویوں کو بھی کوئی نہ کوئی دیکھنا ہوگا اس کا راستہ کہ تراوی کیسے ہو جا نماز کیسے ہو مولانا کو بلائیں جار مولانا کو بلائیں اس کو اسے پوچھیں انہوں نے کیا کیا تو مولویوں کو کچھ نہ کچھ راستہ کیونکہ مین ایشو جو آ رہا ہے وہ آ رہا ہے تراوی کا نماز کا رمضان آ رہا ہے علماء کرام اس میں کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ان کا کیا فتبہ ہے کیا وہ سوچتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے اور جلسے جلوس تو دفاع بھی لگ گیا جلسے جلوس بند ہو گیا لیکن یہ بھی آپ نے ٹھیک کہا کہ ہر صوبے میں پابندی ایک جیسی ہونی چاہیے کہیں ہو کہیں نہ ہو یہ بھی تشویش کی بات ہے اس میں جب سوئی ہونی چاہیے اور بڑی پیدار بات کیا آپ نے کہ اسمبلی میں کہا کہ نہ کوئی پویشن نہ کو مقصد اس ٹیم ایک جان ہو کے ہمیں کرونا کہا دیکھو نا ہم تو بہت زیادہ وائرس کا شکار ہے نا ہم نے تو یہ دیکھا کہ ہم تو کئی وائرس کا شکار تھا ہم ابھی بھی سمجھ آئی نہیں ہے اُذہا کرونا وائرس تھا اور ہم نے یہاں شیگل نرمان کو کوگرفتار کر لیا تو وہ اپنا مقصدیں ہمیں پریشانی ہو رہی ہے اور مقصدیں ہمیں پریشانی ہو رہی ہے یہ سب سے جو ایشو بڑا آ رہا ہے نا اداری بند ہو گئے سکول بند ہو گئے جرسے بند ہو گئے شادیاں بند ہو گئیں جو بھی ہو گیا لیکن نماز کا کیا بنے گا اور تراوی آگے آ رہی ہے تراوی کا کیا بنے گا تو اس پہ بھی غور ہونی چاہیے کیونکہ حرم میں تو وہی لوگ ہیں جو لوکل آتے ہیں آج کل طاف کرتے ہیں تو آپ اس سے تو بتائیں ہمیں کیا ہونا چاہیے انشاءاللہ کیا پہلی گوڑا ریسٹ یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ ہمیں احساس دیتی ہے کہ ہم سبسکل اللہ بھی کریں اور سیارت بھی کریں اللہ پر سبروشہ کریں اور اس کے ساتھ سیارت بھی کریں اور میں سمیتا ہوں کہ سعودیرم کی بات ہے تو وہاں تو آتے ہیں کہ انہوں نے تمام سامات کرنے ہیں اور اس کا جو ہمیں معلومات ہے رمضان کے اندر ہی اگر اس قابل ہو جائے تو باعث سے ظاہرین آل سکے وغیرنا ہاتھ جو ہے ہاتھ تمام جو ہے اس کو بھیل کر سکیں جو سورتحال ہے یہاں پر جو ہمارے ہاتھ سورتحال ہے اس میں سب سے بڑی ضرور اور ہمارے بائی ہیں بڑے اوٹر رمضان میں سکائے ساتھانہ پاکس صاحب میں سے بھی ریکویس کروں بنا پرائنگ منشل سے بھی آمیں یہ ریکویس کی ہے کہ اس ماملے کے اوبر اور ہمیں وہاں ہمیں اکتہار سے قابلہ کا مقابلہ کرنا ہے اور اس پیدک کیلئے یہ ہو رہی ہے جس سے زخیرہ اندوزوں کو فائدہ ہونا اور آجہ سانیٹائزر میں کا کیا رہے یہ بائی دنیا میں کہیں نہیں ہو رہا ہمارے پولیس کے اندر یہ ایک مقابلہ کرونا ہے اور ایک مقابلہ یہ زخیرہ اندوزی اور یہ مناسبہ پوری ہے وہ جو زخیرہ دوزد اور منافق ہو رہا ہے نا وہ بھی کرونا کی یہ قسم ہے نہیں نہیں میرا ارز کرنے کا مقصد ہے کہ یہ نماز پہ کوئی ایسا کوئی موقف ہو ہمارے علماء سہبان کا آنا چاہیے کہ جی جماعت باجماعت جو ہوتی ہے اگر وہ نہ ہو اور تراوی اس طرح نہ ہو تو کیا کوئی ایسا موقف آ سکتا ہے جس ایک اطاعتی تدابیر میں لاپا ہو چکتا ہے کٹ گئے کا میں تو وہ ایکشیلی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی علماء اکرام کا ایسا موقف ہو سکتا ہے کہ وہ ان چیزوں سے بچاؤ ہو سکے دیکھیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ اس میں ایک حفاظی تدابیر لوگوں کو خود اپنانی ہوں گی اور اس کا اجتماعات سے گریز کرنا چاہیے حکومت اس کے اندر راستہ دکھائے آگے بڑے سالے ساتھ ہوں گے یہی انہوں نے بات کیا ہے کہ جو دنیا کر رہی ہے ہم بھی اگر اس کے ساتھ ساتھ چلیں سوزرم نے جیسے بڑا بہت شروع میں اقدامات شروع کر دیئے تھے کہ عمرہ ویزہ ختم کر دیا فلائٹیں بند کر دی شہروں کو بند کر دیا تو یہی تدابیر ہمیں بھی اپنانی پڑیں گی اور دوسرا جو آپ نے بھی بات کی بڑی اپورٹنٹ ہے کہ پینک نہ ہو حکومت کی اولین ذمہ داری ہے کہ پینک ملک کے اندر نہ ہو ذکراندوزی شروع نہ ہو جائے آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہر گھر سوان اکٹھا شروع کرنا شروع کر دے تو مارکیٹیں دنوں میں خالی ہو جائیں گی گھنٹوں میں خالی ہو جائیں گی اور ہم نے یہ دیکھا تھا جب ایک دفعہ پیٹرول کی شارٹیج ہوئی تھی شارٹیج نہیں تھی لیکن ایک پینک پھیل گیا ابھی پیچھے جو آٹے کی کو شارٹیج تو نہیں تھی آٹے کی شارٹیج چینی ایسے ساری پینک کریئیٹ کی اس میں میڈیا کا بڑا رول ہے اگر میڈیا ان چیزوں کو ہائلائٹ کرنا شروع کر دے کہ یہاں شارٹیج ہو گئی وہاں شارٹیج ہو گئی تو لوگ پینک کر کے وہ پینک پینک بائیں گے میڈیا تو ڈرتا بھی ہے نا کہ آپ گورنمنٹیں خلاف نہ ہو جائیں ہم تو کمزور لوگ ہوتے ہیں اگر ایک مارکٹ میں ایک ہی شارٹیج ہو جائیں میڈیا تو بہت کمزور ہے طاقتوار تو نہیں ہے ہم تو آپ کو طاقتوار سمجھتے ہیں آپ بھی کمزور ہو گئے تو پھر میں تو کب بات کر لیتا ہوں لیکن آپ دیکھتا رہے ہیں حالات پاکیات آپ کے سامنے ہی ہیں یہ بھی بندسی بھی ہے نہیں ہم تو کہتے ہیں تساب ہونا چاہیے لیکن میرٹ پہ ہونا چاہیے تساب کس چیز کا میرٹ پہ ہونا چاہیے انصاف کے کوئی تقاضے ہوتے ہیں تساب دوسری جب میں ایک اور بات کی مجھے بڑی تشریف ہے آج میں آپ سے پوچھوں کیونکہ میں نے پروگرام جس دن آپ کو گرفتار کیا گیا تو میں نے دیکھا ہوگا پروگرام میرا جس دن زمانت ہوئی تو میں نے مجھے جی نہیں سمجھاتی بھئی عادی زندگی تو اس آدمی کی ختم ہو جاتی ہے جس کو آپ بدنام کر دیتے ہیں نیب کا خاتہ نیب میں جئی کہہ دیں کہ اس کا اتصاب ہو رہا ہے تو دن آدھا ختم ہو جاتا ہے تو یہ کیوں مقصد کہ اگر کوئی کسی کے بارے میں چیز بھی ہے اس کے ٹھو ثبوت ملتے ہیں تو اس کو سیکرٹ آپ انویسٹیگیٹ کریں اور اس وقت جب آپ مضبوط ہیں تو سامنے لائیں نہیں نہیں آپ پبلکلی انویسٹیگیٹ کریں کوئی حرج نہیں ہے ہم جو سیاستدان ہیں ہم تو دنیا کے نظروں میں رہتے ہیں میں تو کہتا ہوں ٹی وی کیمرہ لگائے انویسٹیگیٹ کریں لیکن یہاں تو بدنامی پہلے کی جاتی ہے الزام لگائی جاتے ہیں ہوتا کچھ ہے نہیں کیس بنتے نہیں ہے آٹھ مہینے سے ہمارا کیس نہیں بن سکا اس سے ایک سال پہلے سے تفتیش جاری ہے تو یہاں پر تو سلسلہ ایک اور ہے ابھی کیس بنا نہیں ہے کوئی کیس نہیں بنا کوئی چیز پروو نہیں ہوئی پروو تو عضالت میں ہوتی ہے نا پہلے تو کیس اعظام لگتا ہے نا آپ نے یہ کرپشن کی ہے ہم نے یہ بتایا گیا کہ آپ نے پیسے کی وہ کرپشن نہیں کی یہ مجھے کہا گیا ہے یہ پیسے کی کرپشن نہیں ہے آپ نے اختیارات کے غلط استعمال کی ہے میں نے کہاں مجھے اختیارات بتا دیں مجھے اختیارات تھے کیا جو میں نے غلط استعمال کی ہے تو یہ کوئی بتاتا نہیں ہے اب خود ہی آرڈنس نکال دیا ہے کہ اگر اختیارات غلط استعمال ہو گئے ہیں تو اس کا کوئی بات نہیں ہے وہ پروسیجرز پروسیجر میٹرز جو ہے ان کو پیا پروسکیوٹ نہیں کر سکتے وہ کوئی گورنمنٹ کوئی فائدہ کرتا ہوگا جی آرڈر جی اس میں جو سرگاری ملازم ہے ان کا فائدہ ہے لیکن وہ ہمیں بھی اپلائے کرتا ہے کیونکہ بنیسل تو خود تو اختیارات رکھتا نہیں ہے وہ تو صرف کیمنٹ ڈیسیزنز کو امپلیمنٹ کرواتا ہے یا اس کی اوور سائٹ ہوتی ہے اس کے پاس تو بڑے عجیر سے حالات ہیں آپ بدنامی پہلے کرتے ہیں پھر بعد میں عظامات آدمی کو گرفتار پہلے کیا جاتا ہے پھر عظامات ڈولے جاتے ہیں اس نے کیا کیا ہے نہیں تو قانونی آپ لوگوں نے بنایا قانون کا سے کوئی تعلق نہیں ہے قانون کی اپلیکاری ہم میں نے نہیں بلایا نہیں نیب نیب لاپ آپ کے پاس اتنی اکثریت تھی اس میں امنٹ کر دیتے ہیں ہمارے پاس اکثریت نہیں تھی نہیں اکثریت آپ کر سکتے تھے نہیں ہم نے کیا دو تہائی اکثریت اس کے لیے مجرارٹی چاہیے ہوتی ہم نے کام کیا اس لاؤ پر بھی ایگریبنٹ ہو گیا کہ کیا کرنا ہے جب پرنامہ آیا ہے تو سارے بھاگ گئے پیس بارڈی بھاگ گئی پی ٹی آئی بھاگ گئی اور معاملہ وہی طرح رہ گیا بات یہ نہیں ہے بات یہ کہ آپ قانون کو کیسے استعمال کرتے ہیں اگر آپ نے اس کو انصاف کے تقاضیوں سے ہٹ کر استعمال کرنا ہے وہ بھی ارتیار آپ کیونکہ یہ ریاست ہے ریاستی ادارہ ہے جب ریاست ہی لوگوں کے ساتھ نائنصافی شروع کر دے تو پھر قانون تو وہاں ہاں نہیں نا آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کو آئی کورٹ کیا کہہ رہے ہیں اسلامباد کا آئی کورٹ کیا کہتا ہے یہ نائب کا ادارہ آپ نے آپ کو ادالتوں سے بھی اوپر سمجھتا ہے انصاف کے تقاضیوں سے اوپر سمجھتا ہے قانون سے اوپر سمجھتا ہے ایک تماشا ہے اور ایک ملک میں پولٹیکل انجینری کا ادارہ ہے جس کو دبانا ہو نائب کا کیس بنا دو تو پولٹیکل لوگ تو نائب کے خلاف ہیں وہ تو کہتے ہیں جی ایک ایمنڈ ہونا چاہیے جی ایمنڈ کرے ابھی آیا ہوگا ہے ابھی اسیمبلی میں آیا ہے میں بھی پیش ہوا تھا اس کمیٹی کے سامنے میں نے تمام معاملات جو نائب کی خرابی ہیں ان کے سامنے رکھی کوئی مجھے اجازت دی میں نے ساری باتیں بڑی کھل کر سامنے رکھی کہ یہ خرابی ہیں ہیں قانون میں اگر آپ ان سب کو نہیں ٹھیک کریں گے تو یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا اور آج حکومت خود بفلوج ہے حکومت نہیں چل رہی اور اس کی بنیادی وجہ نائب ہے کوئی افسر کام کرنے کو تیار نہیں ہے میں نے آپ کے پروڑام میں کئی دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں بطور اجازم بھی کہہ چکا ہوں آج بھی کہتا ہوں اگر آپ نے ملک چلانا ہے تو اس ادارے کو ختم کریں یا اس کے قانون میں بڑی وسیع تبدیلیوں کی ضرورت ہے کوئی فائل کو ہاتھ نہیں لگاتا نہیں لگائے گا چون لگائے گا جب آپ ایک سرکاری افسر سیکنٹری جو پینتی سال چھتی سال سرویس کر کے ریٹائر ہوا اب اس کے سامنے دو کاغذ رکھیں کہ یہ تمہارا ریسٹ وارنٹ ہے اور یہ تمہاری اپروور سٹیٹمنٹ ہے کون سی چاہیے یہ آج نائب ہے دو کاغذ رکھتے ہیں یہ ریسٹ وارنٹ اپروور سٹیٹمنٹ کون سی چاہیے اب وہ مطلب ہے کہ وکیل کتنے کہا ہوتا ہے نائب نائب کا وکیل کہاں سے شروع ہوتا ہے اس کی کیا فیس ہوتی ہے کہاں سے لوگ افورڈ کریں گے کوئی جیلو میں جانا نہیں چاہتا یہ آج بدنصیبی ہے کہ ملک مفلوج ہو گیا ہے عقل کے عقل سے کام لیں ان کو ختم کریں ان چیزوں کو یہ خرابی ہے کون ختم کرے ختم پارلمنٹ کرے حکومت کرے لیکن حکومت تو خود کہہ رہے ہیں یہ ہم کر رہے ہیں وزیراعظم بار بار کہتا ہے یہ میں کر رہا ہوں میب اس کے ماتحت ہے یا نہیں اس کا فیصلہ وہ کر لیں میرے بارے میں انہوں نے کہا امریکہ میں پانچ آٹھ دس ہزار پاکستانی بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے کہاں کے وہ کہتا تھا کہ میرے گرفتار کر لو میں نے گرفتار کر لیا آپ نے اور کیا کہہ سکتا تو وہ تو میرا خیال ہے کوئی کیونکہ یہ تو معاملات چھیڑے ہوئے پہلے کہی ہیں کس چیز کی یہ جو آپ کے معاملات چھیڑے تھے انہوں نے پہلے ہی چھیڑے تھے نیب نے میرا خیال ہے یہ نیب تو اپنی خرابییں کرتا رہتا ہے یہ کیس جو میرے خلاق بند ہو چکا تھا یہ اس کے دن رخواستیں دیکھیں جب آپ ملک میں کوئی کام کریں گے بہت سے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے وہ درخواست دینی شروع کر دیتے ہیں پیسے لگاتے ہیں آپ پہ کیس بنانے کی معاملے کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ افسر ڈر جائیں گے کہ اب کیس بن رہا ہے کام روک جائے گا ہمارا کام چلتا رہے گا ہم پھر بھی کام کرتے رہے نیب کا آئے میں نے کہا میں خود پیش ہوتا ہوں بطور وزید میں نے کہا میں پیش ہوتا ہوں میں پیش ہوا میں نے کہا یہ سارا معاملہ ہے آپ کو کیا مشکل ہے اس سے بات ختم ہو گئی پھر یہاں پر کھول لیا گیا اس طرف یہ ایک نہیں ہے میں نے ہر دنیا کی ہر چیز کھولی گئے کوئی چیز ڈھونڈو میں نے کہتا ہے نا یہاں الزام نہیں لگتا یہاں شخص کا نام ہوتا ہے کہ فلانے کو پکڑنا ہے اس کو گرفتار کرو اب ڈھونو اس کے لئے کیا خرابیاں کی ہیں یہ یہ سارا معاملہ ہے کیا دیکھتے ہیں ملک کی ملک پوزیشن کیا دیکھتے ہیں نیب کے بعد ایکانومی رہے گی ملک میں جب حکومت نہیں چلے گی تو ایکانومی ہوگی مشکل تباہ ہو چکی ہے پہ نیب انڈیپینڈنٹلی یہ کر رہی ہے سب کچھ پتہ نہیں وہ تو کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ ہیں اجازم کہتا ہے میں کر رہا ہوں آپس میں بیٹھ کے بیان ملا لیں کہ کون کر رہا ہے لیکن اثر جو ہے وہ ملکی معیشت پر ہے معیشت بند ختم تو آپ کا ایکسپیڈینس کیا کہتا ہے میرے ایکسپیڈینس کیا کہتا ہے کہ بند کریں نیب کا ادارہ اگر آپ نے ملک چلانا ہے تو بیٹھیں سارے سٹیکھولڈرز میں نے آپ کے مرمہ میں پہلے بھی عباد کر چکا ہوں اس مرمہ میں چھے سٹیکھولڈرز ہیں جو میری نظر میں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں وہ سب بیٹھیں گے فیصلہ کریں گے ملک کیسے چلنا ہے پھر آپ آگے چلیں گے آج ملک نہیں چل رہا آپ بھی محسوس کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں ہر آدمی کرتا ہے نہیں ہم تو کہہ کے تھک گئے نا کہ سٹیکھولڈرز بیٹھیں اور اس پہ بات کریں کیونکہ وہ بہت تو بات ہو نہیں رہی بیٹھنا پڑے گا میں تو اپوزیشن میں ہوں میں تو یہ نہیں کر سکتا ہوں کہ سب بیٹھیں اور فیصلہ کریں کہ ملک میں گورننس کیسے ہوگی یہ آج کی بنیادی بات نہیں تو آپ کو دیکھیں نا میرے حساب سے تو سکسٹی پرسنٹ تقریباً آپ لوگوں کے ووٹ بنتے ہیں پیپل پارٹی اور نواز لیگ کے نہیں نہیں ووٹس کی بات نہیں نہیں لیکن آپ ہی سوچیں نا ووٹر تو آپ کا ہے نا آپ کا ووٹر ہے نا یہ غریب آدمی یہ ووٹ کی بات نہیں ہے میں ووٹ کی بات نہیں کر رہا میرے پاس سو فیصد ووٹ بھی ہو میں کہہ رہا ہوں جو اثرات آج ملک چلانے میں ہوتے ہیں ملک تو اجازہ نہیں چلانا نہیں جب آپ دونوں پارٹیوں کا اپوزیشن کا اتحاد ہی نہیں ہے تو گورنمنٹ تو اسی طرح کر رہی ہے ٹانگ ٹکوڑیاں کر رہی ہے اتحاد کو محبت نہیں ہوتی کہ آپ ہر بات اکٹھے بیٹھیں گے بجوری چلو اتحاد اپوزیشن میں ہوتا ہے جب اپوزیشن میں دو بڑی جماعتیں ہوں تو ان کا اتحاد ایشوز پر ہوتا ہے کہ یہ ایشوز ہم اس پر اکٹھیں کال ہمیں بھی بتائیں کہ ہم نے الیکشن دوسرے کے خلاف لڑنا ہے ہم لڑیں گے لیکن آج ان کو کوئی اگر پیس باری کو شکایت ہے وہ بیان کر دیتے ہیں ہم بھی کر دیتے ہیں لیکن ایشوز پر جہاں پر ملک عوام کا مسئلہ ہے جہاں ملک چلانے کا مسئلہ ہے ملک کی مشکلات کا مسئلہ ہے ہم اکٹھے ہیں ہو سکتا ہے کچھ کسی ایشو اور اصطلاف بھی ہو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اپلیشن کا کام حکومت کو رائے راست دکھانا ہوتا ہے ہم ہر روز کوئی فوج ہمارے پاس نہیں ہے کہ چڑھ دوڑیں گے دارل حکومت پر اور ہٹا دیں گے تیس نیس کر دیں گے حکومت کو ایسے نہیں ہوتا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی جو موجودہ پالیسی ہیں وہ کوئی ٹھیک نہیں جا رہی پالیسی ہیں کیا پالیسی ہو بھی تو ٹھیک جائے گی مجھے بنا دیں کون سی پالیسی ہے حکومت کی معیشہ پہ کیا پالیسی ہے حکومت کی مینائی کے خلاف کیا ہے آٹے کا موران ڈھون سکے ہیں کہ کیسے ہوا چینی کا پتہ چلا یہ معمولی اور یہ پرابلم تو آپ کی گورنمنٹ میں ہی ہوتے تھے ہم تو نکل گئے نا اب آپ ماضی کو دیکھتے رہے ہیں کہ مجھ سے بھی غلطی ہوئی اب یہ دیکھیں میرے ریزرنٹ کو دیکھ لیں میں آپ کو ساڑھے چار فیزر مہگائی دیکھے گیا تھا پانچ اشاری آٹھ فیزر گروہ دیکھے گیا تھا بجدی کا مسئلہ حل کر کے گیا تھا آپ کی گیس کا مسئلہ حل کر کے گیا تھا ٹیررزم مر سے ختم لارڈ آرڈر کی سیچویشن ہزار گناہ بیتر سی پیک چل رہا ہے ملک کی اندر ایک راستے کا تحیون کر دیا گیا تھا آپ کا کام تھا وہی سے شروع کرتے آپ نے کہا نہیں یہ دس سال پہلے فرانی خرابی ہوئی تھی ہوئی ہوں گی کرپشن ہوئی ہے کرپشن کس نے کرنی ہے مزیزم کرے گا نا وزیر کریں گے ان کی تفتیش کر لیں بیالیس آدمی تفتیش آپ سے نہیں ہو سکتی نیڑھ سال میں آپ تفتیش نہیں کر سکے حکومتی ریکارڈ آپ کے پاس ہے تو یہ خام خیالی فرانہ یہ کر گیا ارزام لگانا اوپڑان باتیں کرنا لوگوں کی بیسنی کرنے کی کوشش کرنا یہ حکومتیں اس طرح نہیں چلتی حکومت یا مصبت کام کرے گی یا منفی کام کرے گی دونوں نہیں کر سکتی دن میں گھنٹے چوبیس ہیں اس حکومت نے منفی کاموں کے بارے میں سوچا ہوئے آپ جازم کی تقریریں سن لیں کوئی مصبت بات ہوتی ہے اس تقریر کے اندر چھوٹا صاحب بریک لیتے ہیں اور پاپس آتے ہیں ناظرین بریک کا وقت ہوا اور اس کے بعد شاید خاکان صاحب کے پاس آتے ہیں ناظرین بریک کا وقت ختم ہوا اور شاید خاکان صاحب کے پاس آتے ہیں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اچھا شاید صاحب بات یہ ہے کہ آپ گیس کے پٹولیوم کے کافی دیر میں اسٹر رہے ہیں پٹولیوم کی قیمتیں جس طرح گرائے گئیں اس طرح میرا خیال ہے اس سے بھی زیادہ قیمتیں کم کی جا سکتی تھی کروڈ آئل کے کام ہونے سے تو اس میں کیوں ہوں اس طرح کنجوسی کی گئی یہ کنجوسی نہیں ہے حکومت کا پیسے ہے نہیں تو عوام سے پیسے بنانے کا یہی طریقہ ہے کہ قیمت کم نہ کرو ٹیکس لگا ہوا ہے اس وقت میرا اندازہ یہ ہے کہ جہاں آج قیمت ہے تین تیس چونتیس ڈالر پہ اس کے بارے لیفیکٹ تو تقریباً چھ ہفتے بعد آتا ہے اس کے ایفیکٹ آئے گا میری کی قیمتوں میں تو اس وقت قیمت میرا ذاتی خیالہ اسیر بے گے لگ بگ پٹرول کی قیمت ہونی چاہیے اگر آپ پرانہ نظام رکھیں گے لیکن حکومت چونکہ ریونیو جنریشن بہت کمزور ہو گئی ہے جو ٹارگر سے ریونیو جنریشن کا آپ اسمبلی میں آپ ایک میسا کے معیشت کر لیں کہ ریونیو جنریشن تو تب ہوگی نا کوئیکٹیوٹی چلے گی تو میں نے تو بان نہیں کی نا میسا کے معیشت سے کیا ہوگا جب پالیسی حکومت کی نہیں ہے کوئی آدمی نہیں ہے فرنیس مستر نہیں ہے تو کیا بل چلے گا فرنیس مستر صاحب اسمبلی میں آئے میں ان کا اترام کرتا تھا ایک سچی بات وہاں نہیں بول سکے ایک راستہ کہ میں کہاں جا رہا ہوں میں کیا کر رہا ہوں میں کیا کروں گا اس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا جب ملکہ فرنیس مستر اسمبلی میں اسمبلی کرونا نے بند کر دی ہے نا کیا آپ کوئیشن لڑتے جگڑتے بہت ہے ہم نے اسمبلی بیسے بند کی ہوئی تھی ہمارا کرونا وائرس گست سترہ دو دہ اٹھارہ کو آیا تھا پہستان سب سے پہلے کرونا وائرس آیا کب آیا تھا سترہ گست دو دہ اٹھارہ کو پھر اس کے بعد تیز ہوتا گیا تیز ہاں گریفت میں کتنے لوگ آئے گریفت میں کرونا وائرس کی کتنے لوگ آئے گریفت میں کوئی نہیں آیا پورا ملک گریفت میں آیا بائیس کرونا لوگ گریفت میں تو یعنی یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے پاکستان میں کرونا وائرس کی کیونکہ پہلے آر ایڈی کرونا بڑھت سخت ہے جو ہمارا یہ کرونا ہمارا کیا کر لے گا جو اس کرونا نے ہمارا حل کر دی ہے ملک کا ہر آدمی پریشان ہے آپ خود رہتے ہیں اس ملک میں آپ کو کوئی آدمی مطمئن نظر آیا ہے مجھے توی نظر ملتا کوئی آدمی میں تو آٹھ مہینے پر آیا ہوں حیران ہو گیا ہوں کہ کس حد تک آج لوگ پریشانی کا شکار ہیں امیر ہو غریب ہو متوسط طبقے سے کوئی سی شخص سے آپ بات کریں ہر آدمی مہنگائی کی آسوں پریشان ہے بینوزگاری کی آسوں پریشان ہے ملک میں ٹیکس جی کلیکشن ہے وہ بھی کم ہوئی ہے ٹیکس کلیکشن دیکھیں پچپن سو پچپن کا ٹارگیٹ تھا ہم نے اسے کو دکھائی ممکن نہیں ہے نہیں ان کی کلیکشن اسی پہ ہوئی ہے جو آپ والے فرمولے پہنوں نے امنیسٹی کا جو کیا تھا نہیں کیا اگر اس میں چلتے رہتے تو آج بہت بہتر حالات ہوئی لیکن میں تو کہتا رہا اپنے پروگرام میں کہے شاید کا کان سبا سیور کا جو فرمولہ امنیسٹی کا تھا اس سے کافی ریلیف آنا تھا امنیسٹی ایک حصہ تھا ہم نے انپلیمنٹ کر دیا تھا انہوں نے اس کی مخالفت کی پہلے گالی نکالتے رہے پھر اپنے خود امنیسٹی کی وہ بھی فیل ہو گئی انہیں فیل تو نہیں ہوئی ان کی بھی کافیت تک ٹھیک ہوا نہیں بلکل ٹھیک نہیں ہوا کیونکہ آپ نے مارکیٹ میں سارا کانفیڈنس تباہ کر دیا ہم مارکیٹ میں کانفیڈنس جب لوگ یہ ایک دفعہ امنیسٹی ایک دفعہ دی جاتی روز نہیں دی جاتی ہم نے دے دی تھی لوگوں وہ ٹائم دیا اب تو لوگ دیتے ہیں روز امنیسٹی ہو گیا آپ لگینی لوگوں کو پکڑنے اور سارا معاملہ تباہ ہو گیا ان آوست چینج جو آ جائے تو پھر وزیر اعظم آپ ہوں گے نہیں جی کیوں نہ میں ان آوست چینج کی حق میں ہوں نہ میں کسی ایسی چیز کی حق میں ہوں تو وہ پاکستان کی مسائل کا حل نہیں ہے الیکشن بھی حل نہیں ہے اس پر بڑے خرچے ہوں گے تو پھر کیا حل ہے الیکشن کا خرچہ کیا ہے کتنا ہے تو آپ الیکشن کے حق میں ہیں نہیں نہیں ہرلی الیکشن کے حق میں ہے کس چیز کے حق میں ہے سب سے پہلے میں نے بھی آپ کو کہا بیٹھ کر فیصلہ کریں مل چلے گا کیسے کون کرے وہ تو آپ تو نہیں بیٹھے چھے سٹیک ہولڈر ہیں مور کس کی پاس چھے سٹیک ہولڈر ہیں کبھی بیٹھنے میں ہیں شاید صاحب آپ مدیر اعظم رہے بڑے قوان سارے ملکے وہ تو کبھی ہونے ہی نہیں ہے کٹھا نہیں ہونے کٹھے ہونا تو پھر بھوکتے رہے پھر امیران سار پانچ سار پورے کر لیں نہیں کوئی ایسا حال بتا ہے نا کہ وہ کوئی درمیان میں بندہ بیٹھ کے بٹھا ہے آپ لوگوں کو تو ہے دیکھیں ہمارا جھگڑا ایک شخص سے دو اشخاص کا نہیں ہے جھگڑا نہیں ہے یہ آپ کا ایک گورننس موڈل ہے جو حالہ وقت کے ساتھ گلپ ہوا ہے وہ اب نہیں چل رہا یا تو آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ ملک چل رہا ہے تو ماملہ بلگو ٹھیک ہے پھر چھو بسم اللہ پھر پانچ سار پورے کر لیں فارن امیج تو ٹھیک ہوئے جی فارن امیج تو کافی ٹھیک ہوئے کون سے ملک میں سب ملک 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 بھوٹان میں بھوٹان میں نہیں نہیں امریکہ میں بھی ٹھیک ہوئے ہر جگہ بھی ٹھیک ہوئے جی یہ ملک کا مسئلہ ہے میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا رہنے لین باتوں کو فارن امیج آپ بھی ٹیبل پر کھانا رکھے گا فارن امیج اس ملک کی جیب میں پیسے ڈالے گا اس ملک کی مسائل حل کرے گا کون سے فارن امیج ہے مریم نواز صاحبہ جا رہی ہے جی بات جا رہی ہے مریم نواز صاحبہ والد کی حکومت اجازت دے گی تو جائیں گی ایسیل سے نام ہٹے گا آج ملک یہ دو بڑے مسائل ہیں مریم نواز صاحبہ کی ایسیل سے ہٹنا اور مریم نواز شریف کو واپس آنا تو مریم نواز شریف صاحب تو ایک اوٹ جو فیصلہ کر کے بھیجاتا تو واپس کیوں بلاتے ہیں حکومت کہہ رہی ہے میں کہا تو حکومت کے بعد آج دو مسائل ہیں حکومت کی رائے سے ہی گیا ہے نا وہ بارت رائے سے نہیں ان کے سامنے ریپورٹس آئی تھیں ایسیل سے جو میرا علم ہے وہ یہی ہے میں تو اس علم کو نہیں دیکھتا یہ بھی علم کو مجھے پسا نہیں ہے میں تو دیکھتا ہوں کہ یہ عدالتیں کیا فیصلہ کرتی ہیں حضرت عدالتیں بھی ہماری تابع ہیں تو پھر آرام سے وقت گزارے عدالتیں تو پھر مدعی چپ ہو جائے تو عدالتیں ٹھیک ہو جاتی ہیں نہیں نہیں عدالتیں تو قانون فیصلہ قانون وقتائے کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں ایویڈنس کا موش ہو جائیں تو پھر ہو جاتا ہے سر میں نہیں ایویڈنس وہاں کوئی نہیں ہوتا یہ تو بیل اپلیکیشن تھی کہ میں بیمار ہوں باہر جانا چاہتا ہوں میں وہاں میرا علاج ہے اس پہ عدالت نے اگری کیا اور اجازت دے دی حضرت علوم ہمارا علم اقراب ہوتا ہے آپ کی علم بہتر ہے میرا علم سے بہتر ہے تو یہ آپ نے پارٹی کے اندر جو آج کل تھوڑے بہت رولے جگڑے ہوئے ہیں تو وہ میرا کہل ہے یہ بھی واقعہ کوئی ٹھیک بات ہے کوئی رولے جگڑے نہیں ہیں سیاسی جماعتوں میں باتیں ہوتی ہیں اختلاف رائے ہوتا ہے یہ تو روح ہے سیاست کی جس جماعت میں جمود ہو وہاں پہ کوئی اختلاف رائے نہیں ہوتا شوکاز نوٹس بھی ملے ہیں جو میرا قلب ہوتا ہے بالکل ملنے چاہیے ایک پارٹی کی پالیسی ہوتی ہے جو خلافردی کرے گا شوکاز نوٹس اس کو آئے گا جواب دے مطمئن کر سکا تو ٹھیک ہے نہیں تو پارٹی سے نکال دی جائے گا جنو جبی پجاب کو کیسے دیکھتے ہیں بلکل بننا چاہیے میں کہہ رہا ہوں یہ جنوبی پنجاب بھی اسی معاملے کا حصہ ہے جو یہ سٹیک ہولڈرز بیٹھے جائے یہ معاملہ ہوگا میں صرف جنوبی پنجاب نہیں سٹیک ہولڈر کو تو حالانکہ کئی چیزوں میں بیٹھے ہیں کئی موقعوں پہ بیٹھے ہیں یہ بڑا اچھا فاتا کا عمل پہ بیٹھے ہیں انڈیا کے معاملات پہ بڑا سٹانس اچھا لیا ہے بڑی خوشی ہوئی ہے لیکن وہ بھی کوئی اور آکے بیٹھاتا تھا نہیں کوئی اور آکے نہیں بیٹھاتا ہم خود بیٹھتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ ہمارے بیٹھنے سے اوپر ہے حکومت اور اپوزیشن کی بات نہیں دہی معاملہ اس سے آکے بڑھ گئی ہے آپ صبحوں کی بات کرتے ہیں بلکل صبح کونے چاہیے ہیں اس کے ایک حکومت اور اپوزیشن کی بات نہیں ہے تو اور کونسا ہے چھے سٹیک ہولڈرز میں آپ کو دس دفعہ کہا چکہ ہو چھے سٹیک ہولڈرز ہیں ملک میں گن کے بتا دوں بتا دیں جی ایک کونسٹویشنل آتھارٹی ہے گورنمنٹ اپوزیشن ایک فوج کا اثر ہے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں جوڈیشری ہے نیب ہے میڈیا ہے میڈیز ہے تو اب رگڑی جا رہے ہیں نہیں رگڑی سب کو جا رہے ہیں رگڑی سب کو رہے ہیں وہ تو رگڑنے کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ ملک کیسے چلتا ہے جب بھی اس ملک میں وزیراعظم کابینہ یہ لوگ فیصلہ کیوں کرتے ہیں ملک کا کوئی ایشو آتا ہے یہ چھے سٹیک ہولڈرز ہیں جو کسی نے کسی طرح اس پر انٹیلنس کرتے ہیں یہ ان چیزوں پر ہمیں تیع کرنا ہوگا نہیں تو ابھی اپوزیشن لیڈر آپ کو بنائیں گے کیونکہ شباز صریف صاحب کا شباز صاحب ہیو آتا ہے ملک کا مسئلہ اپوزیشن لیڈر کا نہیں ہے اپارٹمنٹ تو چلتی ہی نہیں ہے اب تو کرونا وائرس سے بلکل ہی بند ہو گئی ہے پہلے سپیچر صاحب نے بند کی ہوئی تھی اب کرونا وائرس سے بند کر دی ہے سپیکر ہی بند کرتا تھا ہم تو اسی کو دیکھتے ہیں کرسی پر تو وہ بیٹھا ہوتا ہے بولنے نہیں جاتا تھا بولنے آپ کوئی بات دیں کوئی جنرل موشن نہیں آ سکتا تھا کوئی ڈیویٹ نہیں ہو سکتی تھی اسیمبلی کا اکلاس زیادہ زیادہ دھائی گھنٹے تین گھنٹے چلتا تھا ایک گھنٹہ ڈیویٹ ایڈمنسٹریٹیو کام ہو اور اس کی نظر ہو جاتا تھا کوئی سناور کی اس کے بعد کالویڈ کے ٹیشن میں آدھائی گھنٹہ گزر جاتا تھا اس کے بعد قومت کوئی بل ہوگی ایک بات اپوزیشن سے ہوتی تھی کیونکہ سپیکر صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک سپیکر اپوزیشن کا ہوگا ایک گورنمنٹ سے بولے گا یہ انوکھی بات ہے فاستان کی تعریف میں کبھی ایسا ہوا نہیں ہے نہ ہوتا ہے ایشو اپوزیشن اٹھاتی ہے وہ اپنا موقف دو چار چھے آٹھ دس آدمی بولتے ہیں حکومت سے ایک وزیر اس پر حکومتی رائے کا یہ حکومت کی پالیسی کا اظہار کرتا ہے اور بات ختم ہو جاتی لپیٹ دی جاتی ہے یہاں پر ایک آدمی یہاں سے بولتا ہے ایک آدمی وہاں سے بولتا ہے سپیکر صاحب کا فیصلہ ہے یہاں سے ایک آدمی بولتا ہے وہ کہتا ہے کہ ملک اندر کرونا وائرس ہے کرونا وائرس دس دن تک اسمبلی کے اجلاس میں کرونا وائرس کا ایشو نہیں آ سکا آخری دن زبردستی فلور لے کر میں نے بات کی میں سے جناب یہ اس دن آپ حیران ہوگے ہم دس دن سے کالنگ اٹنشن نوٹس دے رہے تھے اس دن کیا کالنگ اٹنشن نوٹس دے یہ اس جبعہ کی بات کر رہا ہوں یہ چھے فلائٹ منسٹر کالونی میں خالی ہیں یہ ملک کا اہم مسئلہ ہے آپ اسمبلی کو ریکارڈ دیکھ لیں اور دوسرا چترال کی فلائٹیں آج کال بند ہیں یہ دو پرابلم تھے تو میں نے کہا جنابی کرونا وائرس کا کیا ہوگا اس پر وہاں پر تھوڑی بات ہوئی اور پھر وہ معاملہ اور اسمبلی پرروگ کر دی گئی وہ تو آپ پتا رہے نا کرونا وائرس تو وہ خود ہے گورنمنٹ تو وہ پھر جی کرونا وائرس میں یہ یہ کہا رہا ہمارا کرونا وائرس بہت پہلے آگیا تھا معاملہ نہیں چل رہا حکومت نہیں چل رہی اب آپ ان معاملات کو تیہ کریں اب یہ صوبہ لے لیں صوبہ جنوبی پنجاب آپ نے صوبہ بنا رہے ہیں اسے دیکھو نا پہلے تو صوبہ ہی بنائیں کوئی بات نہیں پہلے تو آپ وہ ملکی معاملات کو دیکھیں سب سے بڑا ایشو آپ کا ہے معاشی غریب کی روٹی کپڑا مکان وہ چیزیں ہیں وہ جو بالکل اس ٹائم ٹیکس کی کولیکشن ہے زبردستی ٹیکس وہ مطمئن ہے یا نہیں ہے میں تو جو گورنمنٹ میں تو اس لیے مطمئن نہیں ہوں کہ میرا یہ ہوتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ایکٹیویٹی کو چلنا چاہیے اگر بٹھا چلے گا تو اینٹ بنے گی اینٹ بنے گی مزدور کام کرے گا ڈیزل بکے گا بادار میں پلاڈ بکے گا اس میں ٹیکس آئے گا گورنمنٹ کے ایکٹیویٹی مجھے آپ یہ بتائیں کہ آج دیر سال ایک حکومت کر چکے ہیں دیر سال سے زیادہ عصر گزر گیا دو ہونے لگے ہیں اغسط میں آپ اس وقت ملک کی حالات سے مطمئن ہیں مطمئن تو کاروبار زندگی چل رہا ہو تو مطمئن ہوتا ہے آپ نہیں ہیں نا میں یہ کیا نا ہم تو پوزر لوگ ہیں ڈرتے ہیں مطمئن ہیں تو جھگڑا کوئی نہیں ہے پھر تو بات ٹھیک ہے اگر ہم مطمئن نہیں ہیں مولانا فضل رومان سے رابطے ہو رہے ہیں جی رابطے اپوزیشن کے رہتے ہیں ایک دوسرے سے آج کل خاموش ہیں دیکھیں سیاست میں ہمیشہ کہتا ہوں کوئی سرکس نہیں ہوتا کہ ہر لوگ دیکھ تماشا لگے گا سیاست کا ایک وقت ہو رہا ہے ایک موقع ہوتا ہے ایک محل ہوتا ہے مولانا صاحب کی اپنی ایک رائے ہے اس کے بارے میں ہماری اپنی ایک رائے ہے اور ہماری بنیادی رائے یہ ہے کہ کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ ملک میں دیموکرسی ڈیلیل ہو جائے ہم یہ نہیں چاہتے یہ خرابی یہ کرونا وائرس ایک چھوٹی خرابی ہے بہت بڑی خرابی ہم سمجھتے کہ ملک جمہوریت نہ رہے تو ابھی ابھی یہ جو ہے کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عمران خان پانچ سال پورے کر جائے گا میرا آپ کو بتایا ہے اگر ملک میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو عمران خان پانچ سال پورے کرے نہیں مسئلے تو مسائل تو مسلے تو مسلو رہے ہیں مسلو رہے ہیں حکومت اگر کامیاب ہے تو بالکل اس کو پانچ سال پورے کرنے چاہیے کون روک رہے ہیں نہیں تو کامیاب تو حکومت نہیں ہونہی نہیں ہے حکومت لاکام ہو چکی ہے اگر حکومت لاکام ہے تو اس کے ہر دن ہر لمح اس ملک پر بھاری ہے نہیں تو پھرے کیسے ہوگا حال ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کیا حال ہوگا حال یہی ہوگا عوام سڑکوں پہ آ جائیں گے اگر اب سیاسی حال نہیں نکالیں گے تو لوگ تنگ ہو کر ایک دن سڑکوں پہ آ جائیں گے عوام کا تو وہ دفعہ کرونا جو ہے کٹھے نہیں ہوتے نہیں کرونا اس کو بھی اسکلیٹ کر دے گا آپ یقین کریں ان معاملات وہ مزید خراب کر دے گا اگر آپ سیاسی حال نہیں ڈوڑیں گے ان معاملات کا تو پھر اینارکی ہوگی ملک میں پھر جمہوری الخطر میں پڑ گیا تھی تو اس لیے یہ سیاسدانوں کا کام ہے کہ جب بھی ایک ایسی ایسا جمود سیاست میں آ جائے جب حکومت ناقام ہو جائے تو پھر اس کا حال ڈوڑنا پڑتا ہے یہ بلاول کیا کہتے ہیں سیلیکٹڈ کا لفظ نواز شریف کے لیے استعمال کرتے ہیں عمران خان کے لیے ہو گیا نا سیلیکٹڈ سارے سیلیکٹڈ پھر آگے آگے بات کریں پھر کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا نہیں تو سیلیکٹڈ ہی الیکٹڈ ہوتا ہے نا ایلیکٹ کیا جاتا ہے تو سیلیکٹ ہوتا ہے بلاول صاحب ابھی نئے نئے آئے ہیں ان کی اتنی عمر نہیں ہے جتنی پاکستان کی جو مارڈن پولیٹیکل ہسٹری ہے جو پچاسی میں شروع ہوئی تھی اس کے بعد وہ پیدا ہوئے ان کو تھوڑی موتاہ طریقے سے بات کرنے چاہیے میں تو ہمیشہ کہتا ہوں یہ ایشوز ختم کریں ایک ٹروٹ کمیشن بنا دیں اس کے سامنے یہ سارے حقائق رہتے ہیں کون سیلیکٹ تھا کس نے سیلیکٹ کیا کیا ہوا ماضی سے سبق حاصل کیا جاتا ہے ماضی میں رہا نہیں جاتا تو ہم ماضی کا سبق حاصل کریں آگے دیکھیں اگر ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں کوئی سیلیکٹ ہو گیا ہے تو مستقبل میں نہ کریں لیکن ہم تو اوز سے بڑیاں غلطیاں کرتے ہیں پھر ہم یہاں پہنچیں پھر مشکلات میں سے نہیں شکار ہیں میں نے آپ کو یہ دکھایا ہے یہ دنیا کا ریسپانس ہے یہ سارک ممالک ہیں سب کے ہیڈز آف گورنمنٹ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارا یہ رویہ ہے ہمارا کہ ہمارا بلیعظم وہاں نہیں بیٹھ سکا یہ ممالک یہ انڈیا بنگلہ دیش بھٹار سب کے ہیڈز آف سٹیٹ بیٹھے ہیں ہمارا نہیں ہے تو کیا آپ کیا میسیج دے رہے ہیں ایک رویہ ہوتا ہے حکومت میں طریقہ ہوتا ہے حکومت کرنے کا حکومت اس طرح کے بے ڈھنگی باتوں سے نہیں چلتی لیکن اپوزیشن کا سٹرانگ ہونا ہی بڑا ضروری ہوتا ہے جہاں اپوزیشن سٹرانگ ہوتی ہے وہاں معاملات بہتر تھیں اپوزیشن سٹرانگ ہے جیل کے اندر سٹرانگ ہے اپوزیشن جیلوں میں ڈالیتا ہے اپوزیشن سٹرانگ ہوگی اپوزیشن کی مضبوطی یہ ہے کہ اس کو جیل میں ڈالنا پڑتا ہے بلدیاتی الیکشن کرا رہے ہیں پتہ نہیں حکومت دے کرانے آپ تو ہو نہیں سکتے جبتا کرونا وائرس ہے کرونا وائرس نہیں کرونا وائرس نہیں کرونا وائرس نہیں بلدیاتی نظر کروانے کرونا کو سلیف دیتی ہے ساترہ باملہ کرونا پہ یہ ہے سترہ تاریخ یاد رکھیں سترہ گرس دوزار اٹھار اس ٹم کرونا آیا تھا جی یہ آج کی نئی بات ہے میں تو بڑے عرصے تھے میں تو سترہ گرس سے کہہ رہوں یہ پہلے ہی آپ نے کہا ہے کہ کرونا وائرس سترہ گرس ہے جی میں نے پہلے بھی کہا ہے آج بھی کہتا ہوں بنیاد اس کی 26 جولائی کو پڑی تھی ممال جو ہے وہ سترہ سے شروع ہی اب یہ دوسرا جو ہے تو سارا ملک ایفیکٹ ہو گیا جی یہ ہوتا ہے کرونا وائرس سے پورا ملک ایفیکٹ ہوتا ہے یہ اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں شاہ صاحب نہیں ہم انسان ہیں اللہ تعالی نے عقل دی ہے اللہ تعالی نے کہا ہے کہ میند کرو سمجھو فیصلے کا اختیار تمہیں اچھی بات کرتے رہو اچھی بات کرتے رہو فیصلے کا اختیار تمہیں حاصل ہے ہاں سی ڈی اے میں تو بہت بڑا بنا رہا ہیں پراجیکٹ کر رہا ہیں جی پلو ایریا میں جی بلکہ کہتا رہے ہیں پتہ نہیں ہوتا ہے جنہیں ہونا چاہیے کیا ہے ہاں ہونے چاہیے یہ کہتا رہا ہے کہ بہت بنا کچھے پلو ایریا میں ڈی اے چے تھا نہ بہریہ تھی نہ کوئل کالونی تھی آج آپ ان کالونی کے حال دیکھیں جا کے دس گناہ بیتر ہیں transportation سے بہریہ چلے جائیں آپ یہ گ فیصلت ایک گرین بنیا ہے ڈی اے چے چلے جائیں یہ تو سی ڈی اے کی ناقامی ہیں سی ڈی اے خود اتنا پوٹینشل ہے سی ڈی اے میں میں شاہ سب کہتا ہوں کوئی پوٹینشل نہیں ہے کیا سی ڈی اے میں کیونکہ حکومت کے اندر رہ کر یہ کام آج آپ نہیں کر سکتے حکومت مفلوج ہوگی نیب کی باباد اس کو مفلوج کیا ہوا ہے آپ کوئی کام کریں گے گر آپ کو پکڑ لے گا اب یہ بلڈنگ جو بنی تھی یہ ایک ہائی رائز بلڈنگ ہے اس پر کیا کیا ہوا کانفرنس کی بات ہوتی ہے لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم یہ زمین لیں گے یہ پراؤٹ لیں گے پوری زندگی نیب میں بھگتے رہیں گے کیس ہم پہ چلیں گے سپریم کورٹ سے جا کے فیصلیں ہوں گے اور سپریم کورٹ خل فیصلے میں لکھتا ہے کہ اس ایشو پر نیب کے اطلاق نہیں ہوگا سپریم کورٹ مجبور ہو جائے فیصلوں میں لکھنے پر کہ اس معاملے پر نیب کے اطلاق نہیں ہوگا یہ کیا بتاتا ہے یہ کیا دلیل ہے تو اس کا مقصد ہے نیب بڑا ڈاڈا دارا ہے اندر اختیارات ہیں آپ کے پاس جس کو اندر کریں جس کو باہر کریں اگر آپ میر سیکیوز ریمان جیسے آدمی کو کمپلینڈ ویریفیکیشن سٹیج پر کمپلینڈ ویریفیکیشن سمجھتے ہیں نا کہ میں نے درخواست دی کہ نیازی صاحب چوری کر گئے ہیں اب آپ میرے صاحب کو بلاتے ہیں بتاؤ اس کی حقائق کیا ہے واقعی تمہیں چوری کیا ہے یا تمہارا اس سے کوئی تعلق گئی حق کے ائیے سے بات درست ہے یا نہیں ہے اس سے آپ نے پراہ کے درستار کر لیا وہ اپنی جیل میں پڑا ہوئے بارہ دن کا ریمانڈ ہے قتل کا ریمانڈ ٹھوڑا دن کا ہوتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ مل بھی چلے اور مل کی حالات بھی چلے میں نے کہا اگر جہاں سپریم کورٹ فیصلے میں لکھتا ہے کہ اس ایشو پر لیب کے اطلاق نہیں ہوگا شاید صاحب وہ وقت تو اجازت نہیں دے رہا اور باتیں اتنی مایوس کن ہیں نہیں مایوس ہی کی بات نہیں ہے آپ دوتے رہے آپ دوتے رہے اور لوگوں سے دور سوشل ڈسٹنسنگ کرے تو اجازت چاہیں گے ناظرین گفتگو شاید کا کان صاحب کی سنی آپ نے ہمارے سچی بات کے پروگرام میں کئی دفعہ ہے اہدے وزیر اعظم بھی ان کے انٹرویو کیے اور ما شاء اللہ سیدھی اور سچی باتیں کرتے ہیں اور ویسے بھی وہی انداز گفتگو ان کا ہے وہی لہجہ ہے اور میں تو سوچ رہا تھا کہ شاید صحیح پر فرق پڑا ہو لیکن چیرہ اور صحیح زیادہ سماٹ ہوئے ہیں اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ کوئی بندے کے اندر چور نہ ہو تو وہ اندر سے خوش رہتا ہے بقایا گفتگو ہوئی حالات و واقعات پہ ان کے آگائی دی ہمارے ناظرین کو اور انشاءاللہ ان کی گفتگو سے آگاہ کرتے رہیں گے آپ لوگوں کو بستفید بھی ہوتے رہیں گے بہت شکریہ روز دنوں کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ٹیچ کریں تاکہ تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہ سکیں